اسلام علیکم کیا ہے میرے بین بائیوں کا ٹھیک ہے میں بھی ٹھیک ہوں شکر ہے اللہ کا تو جتنے بھی میرے بین بائی دیکھنے والے سننے والے سب کو میں جو ہے بہت بہت مبارک دیتی ہوں نئے سال کی اور میری ساتھ یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے صحت والی زندگی دے اور دکھ اور تکلی سے بچائے رکھے آمین تو آج شروع کرتی ہوں اللہ بنانا تو ابھی جو ہے میں آٹا گند رہی ہوں تو ساتھ ایسا بین بائیوں سے ارکیسٹ ہے کہ میری ویڈیو آج آخر تک دیکھنی ہے میں ابھی جو ہے آپ کے سامنے آٹا گند رہی ہوں صبح جو ہے بچوں کے ناشتہ وغیرہ دی ہے تو دینے کے بعد جو ہے کافی زیادہ جو کپڑے تھے اسطری والے کپڑے سارے اسطری کی ہیں آپ نے اپنی جگہ پہ رکھے ہیں کپڑے سارے تو گھر کی جو سفائی وغیرہ کرنی تھی وہ بھی کار لی تھی میں نے تو یہ ابھی شام کا تکلی بن چار بجے کا ٹیم ہے میں کیچن میں آئی ہوں تو میں نے کہا جو پہلے آٹا گند لیتی ہوں تو پھر جو ہے آنڈی وغیرہ بناوں گی اور کل گئی تھی میں شاپنگ کرنے کے لیے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں شاپنگ کیا کر کے لے کر آئی ہوں تو ابھی یہ دیکھیں میں نے آٹا جو ہے گند کا رکھتی ہے اور یہ لیم کا گوہت ہے تو یہ اسے اچھی طرح دولوں گی میں گرم پانی میں اسے دو رہی ہوں تاکہ یہ اچھی طرح جو ہے صاف ہو جائے کیونکہ آج جو مرات ہے تو ختم بھی میرے سپرنٹ کہیں گے تو پھر میں نے کہا چلیں جلدی سے گوشت بنا لیتی ہوں تو یہ دیکھیں اچھی طرح میں نے اسے دو لیے تو اب کرتے ہیں جلان تو میں نے تقریباً جا ہے دو کپ پانی کے شامل کی ہیں اس کے اندر گوشت کے اندر میں نے ایک کلو جو ہے لیم کا گوشت لیا ہے اور تین درمیانے سائز کے میں نے پیاز لیا تھے وہ بھی موٹے موٹے کاٹ لیا ہے سبز مرچے لی تھی میں نے چار سے پانچ کیونکہ یہ بہت زیادہ تیز مرچے ہیں سبز تو میں نے تین سے چار لیا ہے تقریباً تو وہ بھی موٹے موٹے کاٹ کے اس کے در شامل کر دیئے اب اسے اچھی طرح مکس کر لوں گی تاکہ سارے مسالے اچھی طرح مکس ہو جائیں گوشت کے اندر اب اس میں میں جو باقی سالے ساتھ شامل کر لوں گی میں نمک شامل کرنے لگی ہوں آپ نمک اس بے ذائق کا جتنا آپ کھاتے ہیں نمک آپ اپنے ساب سے نمک شامل کریں میں نے اس میں کڑی پتہ ڈالچینی لونگ اور تقریباً تین سے چار جو ہے سابت جو ہے کالی مرچ وہ شامل کی ہے اور ٹوماٹر پورڈر ایک چمچ جو ہے وہ شامل کر دیا میں نے اس کے اندر اب اسے اچھی طرح مکس کروں گی تاکہ سارے مسالے اچھی طرح مکس ہو جائیں یہ دیکھیں اچھی طرح میں نے مکس کر دیا سارے مسالے اب اسے میں پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تقریباً دس سے پندرہ منٹ میں فل گیس پہ پکاؤں گی تو پھر اس کا گیس جو ہے میں تھوڑا کر دوں گی تب تک جو ہے ساتھ جو صبح کے برطن دوئے ہوئے تھے وہ خوشکوں گئے ہیں تو سارے آپ نے اپنی جگہ پہ رکھ دوں گی اور ساتھ جو گندے برطن وہ بھی صاف کر لوں گی ایک سردی بہت زیادہ ہے دل نہیں کر رہا کسی کام کا بھی ہر طرف برف بھی برف پڑی ہوئی ہے بہت زیادہ سردی ہے صبح بچوں کو ناستہ دیکھا تو میں چلی گی تھی اوپر ہی کپڑے ستھی کرنے کے لیے تو برطن آپ بھائیوں کی چن میں تو میں انکہ چلیں آپ ساتھ یہ بھی سمیٹ لیتی ہے اپنی جگہ پہ رکھ دیتی ہے سردی میں دل نہیں کرتا ہے کوئی کام کرنے کا تو کرمی ہو تو موسم اچھا ہو تو پھر دل کرتا ہے کام کرنے کا تو دوپ نکلتی نہیں ہے دن اتنا چھوٹا ہوتا ہے پتا ہے نہیں چلتا ہے دن گزر جاتا ہے دوسرا بچوں کو بھی چھوٹی ہیں تو بچے بھی لیٹ اٹھتے ہیں لیٹ ناشتہ کرتے ہیں تو پیچھے پھر دن بچتا نہیں ہے تو پھر یہ ہوتا ہے جلدی جلدی جو کھانے پہنے والا کام ہے وہ ہی ختم کر لیں تو سفائییں وغیرہ پھر دے جاتی ہیں تو آج میں نے بچوں کو ناشتہ ہی دیا ہے تو میں نے کہا میں نے آج تو کپڑے ستھی کرنے ہیں پہلے تو پھر کپڑے ستھی کیے وہ ٹینشن ختم ہوگی ہے کپڑوں والی تو کال انشاءاللہ جو باقی کار کی جو سفائی وغیرہ وہ صحیح تھی کیسے کال کروں گی جو ہوتی ہے نا بری کی والی اس فائی وہ جیسے جسٹنگ وغیرہ صحیح صاف کرنے ہیں ہم بیڈ کی شیٹیں وغیرہ چینج کروں گی انشاءاللہ کار یہ جو تھوڑے برطن تھے سات میں نے وہ بھی دولی ہیں سات سات برطن دوتے رہیں یہ ہے پھر برطن اتنے زیادہ نہیں ہوتے تو اگر رکھتے جائیں تو وہ زیادہ برطن گٹھے ہو جاتے ہیں پھر کافی ٹیم لگتا ہے برطن دونے میں تو میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ سات سات برطن دولوں تاکہ بعد میں برطن زیادہ نہ ہوں چیئے آپ جیس فائیو گھرہ کار کے تو پھر دیکھتی ہوں کیونکہ آپ پانی بھی خوشک ہو گیا ہوگا گوشت میں تو پھر ہنڈی کو تیار کار لیتی اسے بون لیتی ہوں تو آپ بچوں کی چھٹییں بھی تھوڑی رہ گئیں چار تری کو بچوں کے سکول بھی لگیں گے تو آج سے سارا کچھ پھر بند ہو گیا ہے تو صرف بچوں کے سکول کھلیں گے چار تری کو تو باقی ساری مرکیٹے وغیرہ سارا کچھ بند ہو گیا ہے تو میں کل گئی تھی اس لئے ساری شاپنگ بچوں کی جو کرنی تھی وہ کر کے لے کر آگے تھی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ ساری شاپنگ وغیرہ بند ہو جائیں گی تو میں تو ویسے ہی گئی تھی ہیر ابھی یہ دیکھیں پانی جو کافی جو ہے خوشک ہو گیا تھوڑا تھوڑا بس پانی رہ گیا اس میں تو گوشت بھی اچھی طرح گال گیا ہے تو جو میں نے مثالیں اس کے اندر شامبل کیے تھے وہ بھی اچھی طرح گال گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں میں نے تھوڑا سا تیل شامبل کیا ہے تو اب اس اچھی طرح بھون لوں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو مسالے سے جو مکس ہو گئے گوشت کے اندر اب میں نے اس میں تیل شامبل کر لیا تھا آپ کے ساتھ نے اور آپ جو میں اس میں دنیا پیسا ہوا وہ ڈیڑھ جو میں شامبل کروں گی اب اس اچھی طرح بھون گی تاکہ تیل لادہ ہو جائے اتنا مینے سے بھوننا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اب آستا آستا جو گوشت نے تیل چھوڑنا شروع کر دی ہے اتنی پیاری کشبو آ رہی ہے جو دھنیا ڈالا ہے اس کی یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی بنائی یہ دیکھیں تقریباً ہو گیا گوشت کی تقریباً پندہ سے بیس منٹ میں نے ہلکی آگ پہ سے بھون لیا ہے گوشت کو اب تھوڑا سمیں اس میں پانی شامبل کروں گی یہ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں میں گرم سالہ پیسا ہوا وہ تھوڑا سا شامبل کر دوں گی تقریباً آدھی چمچ میں نے شامبل کیا گرم سالہ پیسا ہوا اور چھوٹا چھوٹا میں نے سبزدن یہاں کاٹا ہوا تھا وہ اس کے اندر شامبل کر دیا ہے اب انہیں اچھی طرح مکس کروں گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اب اسے دو سے تین منٹ جو ہلکی آگ پہ میں پکاؤں گی تو اسے دم دے دیتی ہیں دو سے تین منٹ کے لیے ہلکی آگ پہ اور تب تک میں دوبارہ آٹا گوند لیتی ہوں کیونکہ پہلے میں نے آٹا ایسے ایک گوند کا رکھا تھا تو اب دوبارہ گوندوں گی اسے سہی اسے مکی لکا لوں گی اس طرح روٹی بہت زیادہ اچھی بنتی ہے تب تک جو دو منٹ ہو جائیں گے تو پھر میں انڈی جو بند کر دوں گی تو آپ کو دکھاؤں گی کیسے کی بنی ہے موسیقی 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 جیے دیکھیں ہٹا بھی میں نے گند لیا ہے تو ہنٹی بھی تیار ہو گئی ہے تو اب جو ہمیں اس کا گیس بند کر دوں گی اور ساتھ ہی جو ہمیں روٹی بنا لوں گی سب کو ساتھ جو ہے گرم گرم روٹی بنا کے دیتی جاؤں گی تو سب کھا لیں گے کیونکہ سبتی بہت زیادہ تو روٹی بہت جلدی جو ہے تھنڈی ہو جاتی ہے تو پھر تھنڈی روٹی جو ہے اتنا مزا نہیں دیتی تو ہمیں گرم گرم روٹی ساتھ بنا کے سب کو دیتی جاؤں گی تو آپ ہی ہیں سب بین بھائی ہمارے ساتھ روٹی کھائیں ساتھ روٹی بھائی ہمارے ساتھ روٹی بھی یہ دیکھیں روٹی اور ساتھی جو ہمیں ہانڈی جو گرم کرنے کے لیے رکھئے تھیں تو ساتھی وہ ڈال کے در پھر سب کو دیتی ہوں کھانا ساتھی روٹی تیار ہوتی جائیں گی یہ دیکھیں گرم گرم روٹی اور سالن دونا تیار ہو رہے ہیں اوپر سے میں نے جو ہے سب دنیا تھوڑا سا وہ شامبل کر دی ہے ہانڈی کے اوپر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پھینے لوگ جو ہے ہانڈی کی کیسے کی ہے اور ساتھی میں نے روٹی دے دی ہے سب کو تو ساتھی جو ہے میں روٹی باقی جو ہے بنا لگی اسی طرح روٹی بنانے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں باہر کا موسم کہ دیکھیں ابھی تک چاہے اتنی زیادہ برف پڑی ہے صبح پھر بہت زیادہ برف ہوئی ہے تو کافی زیادہ جو سردی ہے تو صبح کے ہیٹر بھی لگے ہوئے ہیں تو پھر بھی یہی بتا چاہ رہا ہے کہ برف میں بیٹھے بہت زیادہ سردی ہے جس اپنے جو روٹی کھا لی تھی تو یہ دیکھیں میں نے کچل تھوڑی سی ویڈیو بنا لیتی ہوں یہ دیکھیں برف کتنی زیادہ ابھی پڑی ہے یہ ہے بہت زیادہ جو سردی ہے اس کے ساتھ اور ابھی جو ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں شاپنگ کہ میں نے کال کیا شاپنگ کی ہے کال کی شاپنگ کار کے لے کر آئی ہوں تو ٹیم نہیں ملا کے ویڈیو بنا ہوں تو میں نے کہا چلے ابھی جو ہے ویڈیو بنا لیتی ہوں تو آپ کو دکھاتی ہوں سب بینوں کو کمی کیا شاپنگ کار کے لے کر آئی ہوں یہ کپڑے ہیں میرے اسپرنگیں پسند کی ہیں اپنے لئے سلوار کمیز ہے یہ اگر آپ کو میری شاپنگ پسند آئے تھے پلیس کمٹ کار کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری شاپنگ کیسے کے لئے کیا ہے سب میری بین بائیوں کو یہ میری بیٹی نے جیکٹ لیا ہے کافی زیادہ اچھی بنی ہوئی ہے اندر سے نرم نرم ایسا کپڑا اس کے اندر لگا ہوئے اور یہ بھی جو میرے اسپرنگ نے پسند کیا ہے یہ بھی سلوار کمیز ہے اور یہ جو میں نے اپنے بیٹے کے لئے جیکٹ لیا ہے یہ بھی کافی زیادہ اچھی ہے اور کافی زیادہ وزنی ہے یہ اور یہ کیپ لیا ہے ٹوپیاں سردیہ کے لئے اور یہ پینٹ ہے میرے سپنٹ کی یہ بھی پینٹ ہے یہ بھی ایک سویٹر ہے اور یہ میرے سپنٹ کے کپڑے ہیں سارے یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور یہ جو میرے بیٹوں کی شلٹیں ہیں فل بازواز شلٹ لے کر آئی ہوں کافی نرم نرم یہ کپڑا ہے مجھے ایسے نرم کپڑے جو بہت زیادہ بسند ہیں ایک یہ اورنج کلر کی شلٹ ہے اور یہ جو ہیں ٹروزر لے کر آئی ہوں کیونکہ بچے سارا دکھا رہتے ہیں تو ٹروزر میں ایزی رہتے ہیں پینٹ میں اتنے ایزی نہیں رہتے تو پھر ان کے لئے جو گرم ٹروزر وہ لے کر آئی ہوں اور یہ دونوں بیٹوں کے ایک جیسے یہ بھی لے کر آئی ہوں کیونکہ میرا چھوٹا بیٹا جو ہے وہ بہت زیادہ کرتا ہے ایک جیسے ہوں تو بڑا میرا بیٹا وہ نہیں اتنا کرتا تو پھر جب بھی لیتی ہوں دونوں کے ایک جیسے ہی لیتی ہوں پپڑے اور یہ میرا بیٹی کے کپڑے ہیں یہ رات والے کپڑے ہیں اور یہ جو ہیں میرے کپڑے ہیں میں نے یہ ویلویٹ کے کپڑے لیے تھے سیلنے کے لیے دیئے ہوئے تھے تو یہ کالی انہوں نے دیئے سیل کا تو ہم ان کا چلیں آبین کے دکھاتے ہوں یہ کلر ابھی تو صحیح نظر نہیں آرہا کیونکہ لیٹ سے ہی نہیں شاید اس لیے تو یہ بہت زیادہ اچھا کلر ہے مجھے یہ بہت زیادہ کلر جو آپ سندھ آیا ہے یہ سیمپل سا ٹروزر ہے اس کے ساتھ اور جو کمیز ہے وہ اس کے پر گڑائی ہوئی ہے یہ میری شاپنگ تھی میں نے کہا چلیں آپ بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتی ہیں میرے سب میرے بہن بھائیوں کو میری آج کی شاپنگ سندھ آئے گی جی یہ تھا میرا آج کا ولاک اور آج آپ نے دیکھا کہ میں نے کیا شاپنگ کی ہے اگر آپ میرے بہن بھائیوں کو میرا آج کا ولاک پسند آئے تو پلیس کمرس کر کے ضرور پتائیے گا کہ آپ کو میرے آج کا ولاک کیسے کا لگا ہے ساتھی ساب بہن بھائیوں سے کیسے پلیس میرے چینل پر جو نئے ہیں میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سکرائب کریں اور اپنی بہن کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہر دکھ اور تکلیف اور ہر بیماری سے بچائے رکھے اور میری طرح سے ایک بار پھر بہت بہت نئے سال کی مبارک اللہ حافظ اللہ حافظ